ہلو گائز اسے بکاس محبوب اور آپ کو دو بینیفٹ ہوں گے ایک تو آپ کے سبسکرائبر بڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ویوز بھی زیادہ بڑھیں گے پانچ مہتر میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ اس کو فالو کرتے ہو تو ویڈین فیفٹین ڈیس آپ کا چینل یہاں سے یہاں تک پہنچ جائے گا تو میری باتوں پر یقین نہیں آرہا تو آگے چل کے میں آپ کو لائف پروف بھی دکھاؤں گا تو ویڈیو خاصی امپورٹنٹ ہے آپ نے اس کو کہیں سے سکپ نہیں کرنا چینل پر نہیں ہو تو یار ویڈیو کے نیچے مل جائے گا ایک ریڈ کولر کا بٹن آپ نے اس کو پر پیسٹ کر دینا ہے اور ساتھ ہی پریسٹ کر دینا ہے اس گھنٹی والے بٹن کو تاکہ میں فیچر میں جو بھی ویڈیو بناوں اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو گائز آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ اٹ تو گائز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پانچ ایسے میتھر جن کے ذریعے آپ اپنی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہو تو گائز جو پہلی چیز ہے وہ ہے کولیپوریشن آپ سوچ رہوں گے ہم کسے ساتھ کولیپوریشن کریں اتنے سارے بڑے یوٹیوبرز ہیں وہ تو کومنٹس کا ریپلائی نہیں کرتے تو ہم کیسے کولیپوریشن کریں گائز آپ کو بڑے یوٹیوبرز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے دیکھیں اگر آپ کے سبسکرائبر ہیں تو آپ نے ان لوگوں سے رابطہ کرنے ہیں جس کے سبسکرائبر جو ہیں یہ لوگ آپ کو ایزیلی مل جائیں گے آپ ان سے رابطہ کریں ان کے گھر پہنچیں ان کے ساتھ کولیپوریشن کریں آپ ان کے ویڈیوز اپنے چینل پر لگائیں اور ان سے بھی ریکویسٹ کریں ہماری ویڈیو اپنی کمیونٹی میں ڈال دو اب اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا دیکھیں اگر اس کے ایک ہزار بھی سبسکرائبر ہیں تو کیا ہو سکتا ہے کہ پانچ سو لوگ آپ کے چینل کا فیزٹ کریں اگر آپ کا کانٹینٹ اچھ ہوگا آپ کی ویڈیو اچھی ہوگی ویڈیو کی اگر آپ کا کانٹینٹ ان کو پسند دائے گا تو دیفنیٹلی وہ آپ کے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں گے چیز ہے وہ ہے سرچ انجین آپٹیمائزیشن گئیس آپ نے جب کبھی بھی کوئی بھی اپنی ویڈیو لگانی ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے ٹائٹل کو جا کر یوٹیوب کے اوپر سرچ کرنا ہے اور وہ والا ٹائٹل آپ نے چوز کرنا ہے جو ویڈیو سب سے اوپر رینک کر رہی ہو اور جس کے ویوز سب سے زیادہ ہوں اب آپ کا ٹائٹل تو یہاں سے ہو گیا اب آپ نے کی ورڈز ٹیکز میں کون سے لگانے آپ نے ٹائٹل کو اوپر سرچ کروانا ہے نیچے جو بھی کی ورڈز آ رہے ہوں جو یوٹیوب آپ کو سرچ کر رہے ہیں یہ وہ والے کی ورڈز ہوں گے جو لوگ سرچ کر رہے ہوں گے وہ والے کی ورڈز آپ اپنے ٹائٹل میں یوز کرو گے اپنی ڈسکرپشن میں یوز کرو گے اس سے کیا ہوگا آپ کی ویڈیو جو ہے رینکنگ میں آئے یہ چینل جو ہے آگے سے آگے گروہ کرے گا تو اس سے بھی جو ہے آپ کو کافی سارا فیدہ جو ہو سکتا ہے جو تیسری چیز ہے وہ بھی کافی امپورٹن ہے وہ ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے لائک فیس بک انسٹاگرام سنیپ چیٹ ٹویٹر اس سب کے اوپر جو ہے آپ نے اپنی ویڈیو کو جو ہے شیئر کرنا ہے اب آپ سوچ رہوں گے یار بھائی تو کیا بتا رہا ہے یہ سب کچھ ہم کر چکے ہیں ہم آرہی فیس بک کے اوپر شیئر کر رہے ہیں انسٹا کے اوپر کر رہے ہیں لیکن گائز بیس سے شیئر نہیں کرنا جیسے آپ کر رہے ہو آپ نے کبھی بھی جو ہے اپنی ویڈیو کا لنک اپنی آئی ڈی کے اوپر شیئر نہیں کرنا آپ نے جس جوائن کرنا ہے گروپ کو کونسے گروپ میں شیئر کرنا چاہیے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں گائز اگر آپ کے ویڈیو آن لائن اننگ کے حوالے سے ہے تو آپ نے اس گروپ میں اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے جو کہ آن لائن اننگ کے حوالے سے ہے وہ لوگ آن لائن اننگ میں انٹریسٹن ہوں گے تب ہی آپ کے ویڈیو کو دیکھیں گے اگر آپ اپنی ویڈیو کسی آپ کے ویڈیو اننگ کے حوالے سے اور آپ اس کو شیئر کر رہے ہو کسی انٹرٹینمنٹ میں انٹرٹینمنٹ والے گروپ میں تو کون آپ کی ویڈیو کو دیکھیں گا الٹا آپ کی ویڈیو کے اوپر نیگٹیف ایفیکٹ آئے گا وہ لوگ آپ کی ویڈیو اس کے اوپر فرسکر آپ لے بھی آتے ہو کہ وہ دیکھ بھی لیتے ہیں تب بھی جو ہے وہ انٹریسٹن ہی ہوں گے وہ آپ کی ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے جس سے آپ کی آڈیسلی ٹینشن خراب ہو جائے گی آڈیسلی ٹینشن خراب ہو جائے گی تو ویڈیو آپ کی دیفنیٹلی نیچے گے جائے گی گائز آج کی چوتھی چیز ہے وہ ہے کہ آپ کو جانا ہے بڑے یوٹیوبرز کی ویڈیو کے کومنٹس میں کومنٹس میں جانا ہے لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ لوگ کیا چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں لوگ کیا چیز سرچ کر رہے ہیں ان کی پرابلم کا ان کو سلیوشن بتائیں اور اس کو ایسے ڈیل کریں کہ وہ آپ سے اتنا متاثر ہو جائیں وہ آپ کے چینل کا وزٹ کریں اور آپ کے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں لیکن گائز اس میں میں آپ کو یہ بالکل نہیں کر رہا کیونکہ بیڈ کومنٹس جو ہوتے ہیں یہ سب جو سب والی جو کومنٹس ہوتے ہیں وہ سپیم ہوتا ہے آپ نے اپنے کومنٹس کو ایک پوزیٹیف پرپس کے لیے یوز کرنا ہے سپیم بلکل نہیں کرنا سپیم بہت ہی غلط چیز ہے دوستو آج کی جو پانچویں چیز ہے وہ بھی کافی امپورٹن ہے وہ ہے پلیلسٹ کے حوالے سے اگر آپ بگنر ہو تو آپ کو سب سے پہلے اپنی پلیلسٹ بنانی چاہیے جب کبھی بھی جو آپ کی دس پندرہ بیس ویڈیوز ہو جاتی ہیں ان کی کیٹیگریز بنائیں جو اگر آپ کائن ماسٹر کے حوالے سے بناتے ہو تو اس میں تین چار ویڈیوز ہی ان کو کائن ماسٹر والی پلیلسٹ میں ڈالیں یوٹیوب کی ٹپس اور ٹرکس والی اس کے لیے الائدہ جو ہے آپ نے وہاں پہ پلیلسٹ بنانی ہے آن لائن ارننگ کے حوالے سے بتاتے ہو تو اس کی الائدہ سے پلیلسٹ بنائیں اب دیکھیں اس سے ہوگا کیا اگر آپ کی ایک بھی ویڈیو چل رہی ہوگی نا باقے ساری ویڈیوز اس سے ریلیٹڈ والی سائیڈ میں سجیسٹڈ میں آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اس سے کیا ہوگا آپ کی چینل کی گروتھ بڑھ جائے گی تو گائز امید کرتا ہوں آج کے پانچوں میتھڈ آپ کو کافی پسند آئے ہوں گے اگلی ویڈیو میں کونسی بناؤں کومنٹ میں مجھے ضرور بتانا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ نکے بات